اپیسوڈ کی شروعات میں زائے سوچ رہا ہوتا ہے جب بھی میں اس کے پاس آتا ہوں تب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری ساری سٹرنٹھ ختم ہو چکی ہے اور ادھر ہمیں جنرل کو دکھایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے وہ کھڑکی کے پاس جاتا ہے اور باہر کا موسم دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ لگ رہا ہوتا ہے بہت برا موسم ہے تب ہی اچانک سے زائے وینگ کو کچھ محسوس ہوتا ہے اور ادھر جنرل کھڑکی کے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بہت تیز وجلی کڑکتی ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ فیلنگ یہ تو روج کی ہے اور ادھر روج اس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب جاگنے کا وقت ہو چکا ہے روج اسے بلا رہا ہوتا ہے زائے سوچ رہا ہوتا ہے یہ تو روج کی ویل میلس ہے یہ مجھے بلا رہے ہیں اور اسی وقت زائے کے اندر بھی عجیب سی سکتیاں آ جاتی ہیں اور اس کی پاور بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہیں اور اسے دیکھنے کے بعد وہ کین بھی اس سے دور ہٹ جاتی اور کہتی ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے اسے کین کو سمجھنی آرہا ہوتا ہے کہ آخر یہ کون سی پاور ہے زائے کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں روج جب تم اویکن ہوئے تب یہ ہماری بھی پاور کو اویکن کر دیتا ہے زائے کی پاور اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ روم میں جتنا بھی سامان ہوتا ہے وہ سب ادھر ادھر ہونے لگتا ہے اور کین سوچ رہی ہوتی ہے آخر یہ کون ہے میں اس کی پاور پر ایساپ کیوں نہیں کر پا رہی ہوں اس طرف جنرل بھی دروازے کے اندر گھستا ہے اور وہ کہتا ہے کیا آپ ٹھیک ہے ویسے وہ ہوا ہی اتنی زیادہ طاقتورتی کی دروازہ ٹوٹ جاتا ہے اور ادھر وہ زائے وینگ کا ایک نیا روپ دیکھتا ہے جیسے دیکھنے کے بعد وہ بھی چوک جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ گلو کر رہا تھا زائے وینگ کہتا ہے لیٹل روج مجھے لگتا ہے ہمارا یہاں سے جانے کا وقت آ چکا ہے سین چینج ہوتا ہے ہمیں مون بیونگ کو دکھایا جاتا ہے اور اس کی بھی حالت کافی خراب ہوتی ہے ہمیں انہی بندوں کو دکھایا جاتا ہے جنہوں نے مائنرز کو مار دیا تھا اصل میں مون بیونگ کی گینگ ان کی گینگ کا پوری طریقے سے صفایہ کر دیتی ہے اس طرح وہ ٹکلو کہتا ہے میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ بندہ اتنا زیادہ طاقتور ہوگا اور باقی لوگ بھی کہنے لگتے ہیں ہاں ہمیں لگا تھا کہ یہ کوئی نارمل یومن ہے لیکن ہم نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ یہ اتنا زیادہ پاورفل ہوگا اور اس میں اتنی شاری ہیڈن پاورس بھی ہوں گی ہمیں تو لگا تھا کہ یہ یومینٹی فرسٹ لیول پر ہوگا تب ہی ایک دوسرا بندہ کہتا ہے اس کے لیے یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس کا اپوننٹ یومینٹی سیکنڈ لیول میں یا پھر تھرڈ لیول میں یہ لڑتے جائے گا اس کی ویل بہت زیادہ طاقتور ہے جیسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہارنے والا ہوگا ویسے ہی یہ فرق کھڑا ہو جاتا ہے اور مانسٹرز کی طرح انہیں مارتا ہے وہ پنگ بالوئی لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو ہم اس کی ویسے جیت تو گئیں ہمیں اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے بینہ اس کی طاقت کے ہم سب ہی بہت پہلے ہی مارے جا چکے ہوتے مون کہتا ہے کہ کچھ ہماری طرف آ رہا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کیا آ رہا ہے تمہیں ضرور سر پر چھوٹ لگی ہوگی وہ کہتا ہے نہیں وہ سچ مچھ آ رہا ہے تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں دور کسی کو گارڈ کی پنشمنٹ مل رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ کیا ہو رہا ہے مون سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرور روج ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کیا تم نے پھر سے کسی رول کو توڑا ہے تم نے میلس کو اویکن کر دیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کچھ ہونے لگتا ہے روج اس کی ویل کو بلا رہا ہوتا ہے اس کی پاور دیکھنے کے بعد یہ لال بال بھائی لڑکی کہتی ہے یہ کوئی آرڈینری ٹیسٹر نہیں ہے اس کی پاور بہت زیادہ ہے مون کہتا ہے مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اتنے دنوں بعد مجھے اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے خوشیوں کے پل ہمیشہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں اب ہم لوگ کو بچھڑنا ہوگا اس کا جو فیری ہوتا ہے وہ بھی اس کے سر پر آ جاتا ہے اور یہ اس کے بالکل کیٹ جیسے لگ رہا ہے وہ پینگ بال بھائی لڑکی کہتی ہے کہ ابھی تم نے جو کہا آخر اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتا ہے جب وہ آواز ابھی آئی تھی تو وہ ہمارے لئے شندیش تھا کہ ہم دونوں تیار ہو جائیں اور اب ہمیں یہاں سے جانا ہوگا سین چینج ہوتا ہے ہمیں روچ کو دکھایا جاتا ہے وہ ایک گفہ کے اندر ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ راستہ بہت زیادہ لمبا تھا میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا لمبا ہوگا چیفو سے بتاتے ہیں کہ ہر گاؤ کے پاس ایسا راستہ ہے جو بہت سمیں پہلے ایک پول کے پاس جاتا تھا جسے گوڈ نے بنایا تھا اور یہ ہمارے اوپر بھی ایک بہت بڑی رسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ یہ پیسج دھیرے دھیرے کر کے آگے بڑھایا گیا ہے تاکہ ہمیں گوڈ کی بلیسنگز مل سکے اگر ہم ڈائریکٹ اندر چل جائیں گے تو یہ گوڈ کے لئے ڈسریکسپیکٹ فول ہوگا ہو گیا تھا کیا دھیرے دھیرے کھودا گیا ہے وہ الف لڑکی انہیں بتاتی ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تب اس پیسج کو کھودنے کام شروع ہوا تھا اور اس پیسج کو کھودنے میں لگ بھب ان کے آدھے سے زیادہ آدمی مارے گئے تھے وہ بھی تھکاوٹ کے قارن تو جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تب ہم مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس پیسج کے لئے ایک بہت بڑی قیمت چکائی ہے وہ ٹیسٹرز کی مدد نہیں کرتی ہے کیونکہ اسے ٹیسٹرز سے بہت زیادہ نفرت ہے یہ بات تو سبھی کو پتا ہے اور اس طرف فیری کہتی ہے ہم نے ایوگیٹرز بھی ٹیسٹرز کا یہاں پر آنے کا انتظار کر رہے تھے ہمارے دماغ میں بھی بہت ساری نولیج اور وہ سبھی چیزیں چل رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہوگا ٹیسٹرز کیا ہے کیسے کیا ہوگا لیکن ہمیں بھی پوری ہسٹری کے بارے میں نہیں پتا ہے وہ الف کہتی ہے ہاں بلکل صحیح کہا تم میں اور یہ فائنل ریالم یہ سب ایک ارینجمنٹ ہے گوڈ کے دوارا کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں آخر ہماری ایکزسٹنس کا مطلب کیا ہے چیف کہتے ہیں ہم لگ بگ وہاں پر پہنچی چکے ہیں اور نیکس سین میں ہمیں ایک بڑی ایسی گوفہ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک پول ہوتا ہے جسے ٹیسٹرز کے لیے بنایا گیا تھا فیری کہتی ہے یہ جگہ تھوڑی خطرناک نہیں لگ رہی ہے مجھے پتا تھا کہ یہ ایسی زگہ ضرور ہوگی لیکن میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہاں پر اس طریقے کا انوائرمنٹ ہوگا وہاں پر ایک پتھر ہوتا ہے جن جن مائنرز نے اسے کھوڑا ہے انہی کی یاد میں روچ کہتا ہے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اب اگلا کام ہے کہ میں یہاں پر کودوں وہ ایلف لڑکی اس سے بتاتی ہے کہ تم میں اس ٹوٹے ہوئے بریج پر چل کے جانا ہوگا اور پھر روچ ایسے ہی کرتا ہے فیری چیف سے کہتی ہے کہ آپ اندر ٹینشن میں کیوں لگ رہے ہیں چیف اس سے کہتا ہے تم نہیں جانتی ہو کیا یہاں پر بہت سارے ٹیسٹرز آتے ہیں لیکن وہ اس پول کی پریشر کو نہیں جھل پاتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں فیری کہتی ہے تب کیا روچ ٹھیک ہوگا اسے کچھ ہونے والا تو نہیں نہ ہے وہ ایلف لڑکی کہتی ہے کہ چندہ مت کرو اسے کچھ نہیں ہوگا اس طرف روچ سوچ رہا ہوتا ہے یہ جگہ کچھ زیادہ ہی شانت ہے نہیں جب سے میں اس جگہ پہ آیا ہوں میں نے یہاں ایک بھی ساؤنڈ نہیں سنا ہے لگتا ہے یہاں ساؤنڈ ہی نہیں آتی ہے کیا اب مجھے پانی میں کچھ جانا چاہیے تب ہی پانی میں تھوڑی سی ہلچل ہوتی ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے وہاں وہاں پر کچھ ہے اور اس کے بعد اسے وہاں پر زائیوینگ کی پرچھائی نظر آتی ہے روچ سوچ رہا ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ یہاں پر کیسے نظر آ رہا ہے اس کے بعد وہ زائیوینگ سے پوچھنے لگتا ہے اے کیا تم ٹھیک ہو اسے مون بیونگ کی بھی پرچھائی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے مون بیونگ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو فیری کہتی ہے کیا ہوا روچ کو آخر وہ ایسے جھک کیوں گیا ہے وہ جو بھی بول رہا ہے اس کی آواز ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہی ہے وہ الف بتاتی ہے جو بھی اس پل کے پاس جاتا ہے اور پھر وہاں سے کچھ بھی کہنے ہی کوشش کرتا ہے اس کی آواز کہیں بھی نہیں جاتی ہے روج ان لوگ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا تم لوگ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے دیکھو یہ میں ہوں روج تم لوگ آخر کہاں پر ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہوتا لگتا ہے وہ لوگ کسی اور جگہ پر ہیں روج انہیں چلا چلا کے کہہ رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ اس پانی میں ڈالنے میں جا رہا ہوتا ہے اور بس ہمارے یہ ویڈیو ہی ختم ہوتا ہے لیکن جانے سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کیا روج اور میلیس ایک ہو چکے ہیں آخر کیا سے روج نے میلیس پر کابو کر لیا اور وہ اب اپنے ہوش میں ہیں کیونکہ پچھلے بار جب ایسا ہوا تھا تو میلیس آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا اور بس یہی پہ ویڈیو ختم ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں چینل پر نیو ہے سبسکرائب کر دیں یہاں تک دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ پھر ملتے ہیں آپ سبھی سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے بائے سبسکرائب کر دیں چینل پھر ملتے ہیں